شروع اللہ کی ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے لونگ کے دس چکا دینے والے فائدے کیا آپ جانتے ہیں جان لیں کیونکہ اس کے سمال سے آپ بھی ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں نظرین لونگ کے خوشک انقلاب پول یعنی کلی ہوتی ہے جسے ایک خوصورت درمیان قد کے صدہ بہر درست سے حاصل گیا جاتا ہے یہ درست قد میں سیدھے طے کے ساتھ دس سے بارہ میٹر بلند ہوتا ہے اس کے پتے لمبے نکیلے اور خوشبودار ہوتے ہیں درست پر نو برس کی عمر میں پول آتے ہیں لونگ کا پول آدھائیں انچ کے قریب لمبا اور خوشبودار ہوتا ہے لونگ چین برسگیر میں دو ہزار سال سے زیرہ استعمال ہے یہ گرم اسالوں میں شامل کیے جانے سے لے کر دانتوں کے مرازت تک میں استعمال کیا جاتا ہے سانس کی بدبو کرنے کے لیے بھی لوگ اسے چباتے ہیں ایران اور چین میں اسے قوت باہ کا محرق قرار دیا جاتا ہے لونگ کا درست ملوکہ زنجبہ کے علاقے سے تعلق رکھتا ہے چینیوں نے تیسری صدی قبل مسیح میں اس مسالے کا استعمال شروع کیا تھا الیکزینڈر میں لونگ کا دوسری صدی اسوی میں درامت کیا گیا چوتھی صدی میں یہ پورے بحروم کے علاقے میں متعارف ہو چکا تھا آٹھویں صدی تک سارے یورم میں اسے استعمال کیا جانے لگا آج کا زنجبہ لوگ پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے کیمیہ تجزی کے مطابق لونگ میں کاربو ہائیڈریٹس، رتوبت پروٹین، اٹھ جانے والا تیل، ایتھر کوہر، چکنائی، خام ریش اور مادنی مادے ہوتے ہیں ہائیڈرو کلورک، ریبو فلاوین، نیاسین، ویٹمین سی اور اے بی پائے جاتے ہیں اس کی گزائی صلاحیہ ایک سو گرام میں چار سو تیس کیلوریز ہیں فوائد اور استعمال لونگ میں بہت سی طیبی خوبیاں ہیں یہ محرک ہوتا ہے تشنجر اور انٹھن کے دوروں کو کم کرتا ہے میدے سیریہ کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے لونگ کو دعا کے طور پر کئی صورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے جن میں جو شاندہ اور سفوف دونوں استعمال ہیں دونوں شامل ہیں لونگ میں ایسے عزا پائے جاتے ہیں جو خون کی گردش کو مشکم کرتے ہیں جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھتے ہیں لونگ کا تیل بیرونی مالش کے ذریعے جلد کو نئی زندگی دیتا ہے اس کے مالش سے حدد اور سرخی پیدا ہوتی ہے یہ مکوی میدہ وافی تشنجر محرک جیگر اور گردہ ہوتا ہے قبض گشہ اور جلاب آور ادویات میں اسے ملا کر استعمال کرنے سے دیگر جلاب آور ادویات کی طرح پیر درد نہیں ہوتا لونگ سے نکلنے والا تیل بھی لونگ جیسے اساف رکھتا ہے تین سے پانچ بون تک کھانے سے پیر درد اپھارہ بدحزمی اور کیف وغیرہ کو دور کرتا ہے نظام حضم کی خرابیاں لونگ انزائم کا بہاو تیز کرتا ہے چنانچہ نظام حضم بہتر ہو جاتا ہے اسے مہدے کی متعدد تکلیف اور بدحزمی میں بے تکلفی سے استعمال کیا جاتا ہے خوشک لوگ کا صفوف شاید کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے کے اور متلی رکھ جاتی ہے لوگ کا بحیثی بے حص کرنے کا عمل ازا کی نالی اور مہدے کو سن کر دیتا ہے چنانچہ کیا رکھ جاتی ہے حیزہ نظام لونگ کا اس عمل حیزے کے تدراک میں بہت کامیاب ہے چار گرام لونگ اگر تین لٹر پانی میں اس وقت تک اوبالے جائیں گے آدھا پانی اٹھ جائے تو بکیا پانی کو گون پیا جائے تو حیزے کی شدریت علامتیں ختم ہو جاتی ہیں نظام خانسی لونگ کا ایک دانہ خردنی نمک چھٹکی بار ساتھ چبایا جائے تو بلگم کے اخراج میں اصانی ہو جاتی ہے گلے کی خراش کم ہو جاتی ہے اور خانسی رک جاتی ہے حلقی سوزش بھی اس سے کم ہو جاتی ہے حلقی سوزش اور بلگم کے اجتماع سے پیدا ہونے والی خانسی کے علاج کے لیے جیلا ہوا لونگ چبانا بھی اکسیر ہے لونگ کے تیل کے تین سے پانچ کترے شہد اور لگسن کے ایک طریقے ساتھ کھانا انٹھن والی خانسی کے عذیت سے نجات دلاتا ہے دیکھانسی طبے دک دمہ اور پرونر کا اس میں ہوتی ہے یہ دو روزانہ یہ دوار روزانہ ایک بار رات کو بسر بجانے سے پہلے استعمال کرنا چاہیے دمہ ناظرین لونگ دمے کا بھی مؤثر علاج ہے چھے عدل لونگ تیس میلے لٹر پانی میں ڈال کر اوبالنے سے جوشاندہ تیار ہو جائے گا اس میں ایک چمچہ شہہ ڈال کر چائے کا ایک چمچہ جوشاندہ روزانہ تین بار پینے سے بلگم کا اخراج تیز ہو جاتا ہے اور دمے سے افاقہ ہو جاتا ہے ناظرین دانتوں کی بیماریاں ناظرین دانت درد میں لونگ کا استعمال درد کا فوراں دور کر دیتا ہے اس کے جرسیم کا شہزہ دانتوں کی انفیکشن بھی ختم کر دیتے ہیں متاثرہ دانت کے خلا میں لونگ کا تیل لگانے سے درد ختم ہو جاتا ہے لونگ چوشنے سے بھی گلے کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے ناظرین کان درد ایک لونگ کا دانا تیلوں کے تیل میں ایک چائے کا چمچ گرم کر کے تین سے پانچ کترے کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سر میں درد کے لیے نمک دودھ اور پیسے ہوئے لونگ کا لیپ پیشانی پر لگانے سے سر درد کا خاتمہ ہو جاتا ہے ایک پرانا گریلو ٹوٹکا ہے نمک کے رتوبت کشید کر کے تنہ اکم کرتا ہے دیگر استعمال ناظرین لونگ کا استعمال کھانوں اور پکوانوں میں بہت عام ہے اسے پانچ سپاری میں بھی استعمال کی اجازت ہے لہار کے بعد لونگ چرائطہ ملا کر مریض کو کھلانے سے بوک جلد بڑھ جاتی ہے اور مریض کی کمزوری جلد رفع ہو جاتی ہے لونگ مکوی باہ ہے اس صاحب کو بھی طاقت دیتا ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس میں ہم نہیں کچھ لوں گے آپ کو فوائد بتائیں ہیں